موسیقی اور ٹھنڈک چاہدو اس کو کچھ بیلنس کر دیتا ہے تو میں کچھ تین چار روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پوری ہو جاتا ہے تو بھربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں تو اثر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو آٹھمیں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس میری بیگم کے پاس کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ دا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں پہلا ہفتہ امام مسجد امام مسلح پہ کھڑے ہونے بڑھ کہاں پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹا ہی ہوتی تھا اور دسویں دن امام صاحب خود آگئے کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار ہمارے جو محول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی ایک دفعہ بازو توڑا اور عالم دین ہے عالم دین ہے ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے مجھ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں جلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹھا ہوں یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی میرے نبی حضرت عیشہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے کوئی اظہار عشق تھا اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے چونکہ ابھی چوروش میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تو آٹا گوند کے دیتے تھے اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عیشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچ تھی اور پر رکھ دیتی تو لیکن ابھی بوٹی اٹھا کر جہاں سے ایسے عیشہ نے نوچ ہوتا تھا وہاں سے نوچ نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے میرے رب کی قسم اظہار ہے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے چھوٹے گلاس نہیں چھوڑا گلاس تو بخل کی نشانی اب تو اور چھوٹے ہو گئے کپ کو گلاس بنا دیا میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے کچھے سڑکے ہوتی تھی مہمان کو ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں راہگیر مسافر ہوتے تھے ہر مہمان کو دودھ پلائے جاتا تھا رات کس کیونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے یہ ہوتا تھا تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا چچا چلال اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لئے اگر بگر تمہیں گلاس دے کر کہنا پتھر میں نہیں پیندہ سمجھ رہو پنجابی سمجھ رہو نا پتھر میں نہیں پیندہ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پینے دو تودھ پیماتے بے غیرت بناتے دو نال میرا گزارہ کوئی نہیں لے جا تو بخل کا زمانہ آ گیا چھوٹے چھوٹے گلاسیں آ گئے تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو امہ آشاء رضی نے پانی پی رہے ہیں رکھ دیا میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت آشاء کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے صرف تعلیم جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تو چاہیے بس تجھے دیکھتے رہیں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لزت دیدارج خسرو چتوان گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیارے ہم یہ خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے آروں سے چھر گئے چھوروں سے کٹ گئے بن دیکھے تیرے رشک میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگی از لزت دیدارش خسرو چتوان گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیارے تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رقبت ہے یہ صرف سکھانے ایک حدیث سنا دے مَا تَزَوَّشْتُو وَمَا زَوَّشْتُو اِلَّا بِوَحْنِ مِنَ السَّمَاءِ نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل لوگو میں نے جہاں شادی تھی میں نے جہاں بیٹھی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اللہ کی قسموں میں سکھانے کے لیے سفر سے واپسی ہو رہی ہے آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو یاو وہ سارے تیز ہو گئے یہاں کتک کے نظروں سے غائب ہو گئے ٹھیک تو اب کون رہے گئے امم آئیشہ اور میرے نبی تو امم آئیشہ نہیں میرے نبی نے کہا آئیشہ دور لگائیں دور لگائیں دور لگائیں مفت نعیم کا اتنا بڑا پیٹی دور لگائے گا بیگم کے سر مولا منظور مہنگل کا اس لئے بڑا ہو گیا یہ لگائیں گے آئیشہ دور لگائیں کہا جی لگائیں تو حضرت آئیشہ فرماتی میں آگے نکل گئے لیکن ہمیں پیچھے لیں پھر کچھ عرصہ گزر گیا کئی سال گزر گیا پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی آپ نے کہا بھائی بھائی آگے جاؤ وہ سارے آگے جاؤ گئے اجل ہو گئے آپ نے کہا آئیشہ دور لگائیں کہا یہ لگائیں تو کہا ان جنوں میں موٹی ہو گئی تو بددند کا لفظ وہی یاد ہے کہا میں موٹی ہو گئی تو جب دور لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا آئیشہ حالی بے تل کا تو میں برابر ہو گئی اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لئے جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے جنگ کا زمانہ ہے دشمن چاروں طرف ہے اور ہم ام آئیشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھیں اور ہاتھ لگایا توہار غائب فرمائے میرا توہار کوئی نہیں میں تو نہیں جاؤں گی میرا ہاتھ ڈھونڈو تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ کتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی ہے تو یہ پیدا نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا بھئی آئیشہ کا ہاتھ ڈھونڈو سواب ڈھونڈنے میں لگ گئے شام ہو گئی سورت چھپ گیا اور بھار نہیں ملا اور اس کے بعد تلاش بند ہوگی اندھیرے میں کہاں ملے گا اب کیا ہوا پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں تیمم کی آیات نہیں اتریں لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے ابو بکر غصے میں آئے اب معیشہ کے خیمے میں تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو اور یہاں پسلی میں ماری انگلی زور سے زور سے انگلی ماری تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں لیکن ابو اٹھنا جائیں تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے اور میرے والد مروم جو تھے وہ گالیاں بہت نکالتے تھے اور ان کی بخشتے تھے پنجاب کے ذمہ دار کیا تھے جو میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑا پہ میں تو جا نہیں سکتی تھے تو پھر وہ ایسا ایسا گالیاں نہیں کہا اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے تو اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ میں کہہ کہیں اللہ کا نبی انگلی مارتے رہے اللہ نے آیات تیمم اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ آٹھ ہزار سال میں یہ ہونے لگا ہے بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے علاقہ نہیں نہیں فتیمم چلو تیمم کرو اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر اور سعید بن عبادہ کہنے کے اے آل عبوبکر یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جب تمہارے گھرانے کے تفیل ہمیں ملی ہے اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی تفیل ہمیں ملی ہیں اللہ نے تیمم کی آیت اتار میرے نبی نے کافلے کو نہیں چلایا یہاں تک کہ حضرت آشا نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں ہار کو چھوڑیں پھر میرے نبی چلے اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑھا ہا تھا وہ سارا باہر ڈھونتے رہے ہار نیچے چلا گیا تھا گھر کر یہ میرے نبی کی زندگی ہے یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں مفتی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں ان کی بیمیں ان کو دعائیں دیں ان کے ماباپ ان کو دعا دیں ان کی اولاد ان کو دعا دیں وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھتے بچے ڈر جائیں وہ تھانے دار ہے تھانے دار بیٹھویا ہے وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد در جائے وہ تھانے دار ہے وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہن جائے وہ تھانے دار ہے خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو اپنے مصنوعی روب جمعنا کہ استاد کی حیبت ہونی چاہیے ارے حیبت محبت ہونی چاہیے محبت سے علم منتقل ہوتا محبت سے محبت سے جا کر فریکنسی ملتی ہے کال ملتی ہے اور پہ جذبات منتقل ہوتی ہے ملتی ہے اور پہ جذبات منتقل ہوتی ہے